دوستو ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہی ہیں کہ عدیل کا جو باپ ہوتا ہے وہ علش کی شادی اب سلیم سے تیہ کرنے جا رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سلیم کی اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس مشن کے تحت ان کے گھر میں آیا ہے تو ابھی تو عدیل کے باپ کے سامنے تو وہ بلکل ہی شریف اور نہایت ہی اچھا انسان بنا ہوا ہے تو اس لیے سلیم کا باپ اس کی شادی تیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن عدیل درمیان میں رکاوٹ بن رہا ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ کو نہیں پتا کہ سلیم کس کردار کا مالک ہے اور میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں آپ اس کی شادی علش کے ساتھ کیسے تیہ کر سکتے ہیں عدیل کا باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا تم نہیں جانتے میں تو اس سے کافی عرصہ پہلے سے ملا ہوں اور کئی عرصے سے میری اس کی دوستی ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ علش کو بہت زیادہ خوش رکھے گا لیکن عدیل کے ڈیڈ کو فیلال یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو پسانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ تو اپنا بدلہ جو ہے انیلا سے لینا چاہتا ہے اس لیے وہ بس کسی طرح سے اس گھر میں گسنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اس گھر میں گس کر بعد میں اچھی طرح سے انیلا کو زلیل کر سکے ابھی تک تو وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا جب وہ اچھی طرح سے اس گھر میں آ جائے گا اور وہ اس گھر کا فرد بن جائے گا تو پھر تو اس کی جو دل کرے جو مرضی کرتا رہے تو پھر تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تو بس وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب دیکھتی ہیں کہ اس کی شاتی علش کے ساتھ ہو بھی پاتی ہے